موسیقی موسیقی مال ایسی چیز ہے کہ بعض دفعہ بڑی بلندیوں پہ پہنچنے کے بعد اللہ کی طرف سے نظر ہٹی اور دھڑام سے انسان روڈ پہ آیا تو یہ بڑے بڑے دولت مند ہم نے دیکھے ہیں تو قرآن بار بار کہہ رہا ہے یاب سطور رزق علی مہی شاہ جس کے لئے چاہوں گا روزی کے دروازے کھول دوں گا جس کے لئے چاہوں گا روزی کے دروازے بند کر دوں گا اس میں آپ کی محنت سے زیادہ اللہ کے ارادے کا دخل ہے بڑی بڑی محنتیں لوگوں نے کی ہیں کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا اور کچھ ایسے ایسا تکہ لگائے کہ ایسے کاروبار میں ہاتھ ڈالا جس کا لوگ کہتے تھے چلتا ہی نہیں ہے اور امام شافی کا شیر یاد کر لیں امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ كَانَ بِالْحِيَ لِلْغِنَا لَوَجَتَّنِي بِلُجُومِ اَغْطَارِ السَّمَائِ تَعَلُّقِ کہ اگر محنت سے پیسہ ملنا ہوتا میں آسمان کی ستاروں تک پہنچ جاتا لیکن لیکن آئے کہتے ہیں اِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَا عُودًا فَأَثْمَرَ فِي يَدَيْهِ فَصَدِّقِي وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَا مَا أَلْيَشْرَبَهُ فَغَالَ فَصَدِّقِي وہ کہتے ہیں کہ خوش قسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر تم سنو کہ کسی خوش قسمت نے ایک ٹہنی ہاتھ میں پکڑی اور ٹہنی نے ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیا ابھی اگایا بھی نہیں ہے تو شاعر نے کہا تصدیق کر دو ایسا ہوتا ہے خوش قسمت لوگوں کو اتنی لمبی چوڑی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ادھر ٹہنی ہاتھ میں پکڑی ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیا ایک تمثیل ہے سمجھانے کے لیے ایسے بیج پھیک دیتے ہیں اور وہ نکل آتا ہے کچھ بھی ٹریکٹر بھی نہیں چلایا کھات بھی نہیں ڈالا جا رہے تھے جیب سے بیج گر گئے اور درخ بن کے پھل دینا شروع کر دیا اور امام شافی کہتے ہیں جس کی قسمت میں پیسہ نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اذا سمیعت بھی انہ محرومن اتا دیکھا کہ پانی سے کنوہ بھرا ہوا ہے اب اس کو امیدی یارب تو پانی بالکل میرے قریب ہے میں جاؤں گا پانی سے سراب ہو جاؤں گا یہ کنوہ کے قریب پہنچا پانی اس کو دیکھ کے نیچے ہو گیا صحیح ہے نا تو فرماتے ہیں جن کی قسمت میں نہیں ہے نا ان کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں ہم سے تو صبح و شام لوگ ملتے ہیں کہ حضرت جس کاروبار میں ہٹ ڈال ہے نقصان ہوا ہے حالانکہ باپ دادہ کاروبار ہی ہیں تجربے بہت ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آج ہو کے بیٹھ جائیں محنت نہ کریں محنت کریں لیکن رسک ملے گا کس سے اللہ کی مرضی سے تو اس لئے غریبوں کو تانے دینا بی سے بغیرت اور سی سے فلانا اور ڈی سے وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں ایک صاحب اس سے لوگوں میں مال کی محبت پیدا ہو رہی ہے لوگ اسٹریس اور ڈپریشن میں جا رہے ہیں نوجوان نسل وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں غریب آدمی ناکام ہے غریب یوں ہیں غریب بھیکاری ہے اور بھائی امیر بھی کسی کام کر نہیں ہے تھوڑے دنوں میں کیا ہوں گے امیر غریب سب برابر ہو جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں چند مستی ہیں اور جو آج امیر نظر آ رہے ہیں نا تھوڑی سی اللہ کی نظر ہٹے گی دھرام سے نیچے ہم نے دیکھے ہیں میرے پاس تو کتنے لوگ آتے ہیں کروڑ پتی لوگ یہاں کے بلک بلک کے رو رہے ہیں اور خودکشیوں کے خیالات آ رہے ہیں چلتا ہوا بزنس بلکل ختم تو اس لئے اس میں زیادہ شو مارنا اترانا کہ میں نے یہ کیا تھا تم مجھے یہ پیسہ ملا تھا بھئی تجھے مل گیا اللہ کا شکر ادا کر بس زیادہ شو مارنے کی ضرورت نہیں ہے اور غریبوں کو برا پلا کہنے مل جائے ٹھیک ہے نہیں ملے تو یہ بھی کیا ہے یہ بھی ٹھیک ہے مر جائیں گے تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گا ایسا برابر تو جو قارون تھا وہ بڑے خزانوں میں نکلا کرتا تھا تو اس زمانے کے موٹیویشنل سپیکر قارون کی مثالیں دیتے ہوں گے ورک شاپ میں یہ دیکھو ایکچولی یہ ہے سکسس قارون نے اصل میں مائنڈ یہ کیا استعمال کیا ہے مائنڈ یہ تمہاری طرح غریب بغیرت نہیں ہے اور سی سے کیا ہوتا ہے پتہ نہیں گالیاں فرض کیوئی ہیں اے سے ایک فلانا بی سے بغیرت سی سے ڈمکانا ڈی سے درپو کچھ اس طرح کا ہے غریبوں کے لیے الگ سے الفاظ مارکٹ میں نکالیں ایک صاحب نے تو وہ جو موٹیویشنل سپیکر تھے قارون کے دور کے وہ کہتے ہوں گے دیکھو یہ قارون نے مائنڈ استعمال کیا اوتیتوہو علا علمین اندی قارون یہ الفاظ کہتا تھا میرے پاس جو نالج ہے نا یہ اس نالج کا کیا ہے کمال ہے موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے تیری نالج سے نہیں ملا یہ اللہ کا فضل ہوا ہے قارون کہتا تھا نہیں میں نے کیا استعمال کی ہے بولو نا کھوپڑی اصل میں ایکچولی پلان کی ہے میں نے جو میرے پاس پیسہ ہے ایسے بیٹھے تمہاری طرح پوستیوں کی طرح سوتا تھا تھوڑی رہتا تھا میں قارون کی باتیں میں بتا رہا ہوں یہ یہی باتیں کرتا تھا قارون کہ یہ سارے کیا یہ مائنڈ استعمال کی ہے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں احسن کما احسن اللہ علیک اللہ کا احسان ہے مائنڈ تو بہت سے لوگوں کے پاس تیرے سے اچھا ہے تیرے دماغ میں تو بھوسا بھراو ہے میں تجھے کہہ رہا ہوں زکاة دے تو کہہ رہا ہے میں نہیں دوں گا تو بھوسا ہی بھراو ہے زکاة دے غریبوں پہ خرچ کر قوم کا خیال کر غریبوں کو تانے مت دے کہ بھی اسے بغیرت ہوتے ہیں اسی سے فلانے ہوتے ہیں لیکن قارون کیا کہتا ہے ایکچولی بات یہ کہ انما اوتیتوہو علا علمن اندی یہ میں نے مائنڈ استعمال کیا ہے یہ کھوپڑی میں نے استعمال کیا میں بیٹھا تھا ڈائری لے کے میں نے پلاننگ کی تھی پھر میں نے دیکھا کہ سوسائیٹی میں نیٹ کسی چیزی زیادہ ہے پھر میں نے وہ پروڈکٹ خریدی پھر مہنگی کر کے بیچی پھر میں نے امانداری سے تجارت کی اور آج جو پیسہ آیا ہے یہ کیا ہے مائنڈ اسی مائنڈ کے ساتھ فیرون نکلا اور قارون نکلا اسی مائنڈ کے ساتھ لوگوں نے مائنڈ کیا کہ یہ کیوں اتنی پیسوں کے ساتھ جا رہا ہے لوگوں نے مائنڈ کیا کیا مائنڈ یہ کیا کہ ہمارے پاس پیسہ ہماری مری جا جاتے تو اچھا تھا ہمارے پاس کھانے کے روٹی نہیں کہیں چوکیدار بنے ہوئے ہیں کہیں مزدوری کا کام کرنے کوئی عزت نہیں ہے عزت تو اس کی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے جن کو اللہ نے حقیقی علم دیا تھا جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے تھے انہوں نے کہا وَيْ لَكُمْ تَبَعَ ہو جاؤو کوئی سینس کی بات کرو وَيْ لَكُمْ کا یہی مطلب ہے تمہارا ناس ہو برباد ہو یار یہ عربی میں ایک محاورہ ہے اس کا مطلب بدعوہ دینا نہیں ہوتا جب کوئی بہت ہی الٹی بات کرتا میں کہتا ہے انسان کا بچہ بنی یار مر یار تو ایسی باتیں کر رہے ہیں تو مر جاتا ہے اس بات کرنے سے پہلے آپ کو نہیں کہہ رہا بھائی میں ایسے اشارہ کروں اس بات کرنے سے پہلے تو مر جاتا تو اچھا تھا یار تو جو علمالے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا یہ مسافر خانہ ہے اچھا عمل کروگے تو اللہ بدلہ دے گا نا آخرت میں وہ اس سے ہزار گناہ بہتر ہے اچھے عمل کی ویلیو ہے یہ تو پیسہ آنے جانے والی چیز ہے مر کے قبر میں جاؤ گے قبر میں عمل کام آئے گا دولت کام نہیں آئے گی لیکن ان اہل علم نے جب سمجھایا ہے نا پبلک کو سمجھ میں پھر بھی نہیں آیا سمجھ میں کب آیا اس وقت سمجھ میں نہیں آیا ان کے اس وقت انہوں نے کہا یہ مولوی لوگ ہیں جل رہے ہیں ایکچویلی جل رہے ہیں خود تو پیریس میں ویلوگ بنا رہے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں دنیا کیا ہے مسافر خانہ اس وقت بھی ہو سکتا یہی کمنٹس کیوں ہیں جل رہے ہیں تو اس وقت سمجھ میں نہیں آیا قرآن کہتا ہے جب ہم نے قارون کو خزانوں سمیت زمین میں دھنسایا ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا نا آکے زیادہ ہی غرور آگیا تھا اس کے اندر تو جب اس کو دھنستاوہ لوگوں نے دیکھا خزانوں سمیت تو فوراں کیا کہنے لے گا جو غریب غربہ لوگ تھے جو تھوڑی در پہلے بی سے بغیرت تھے اور پتہ نہیں سی سے کیا کیا تھے تو یہ گالیاں یاد کر کے آئیں درہ سی سے کیا کون سی گالی بنتی ہے ہمیشہ میں بی سے والی ریاد رہتی ہے اس کے علاوہ یاد نہیں ہے تو وہ بتائیں پھر میں اچھا ویٹامین ای بی سی کون کون سی اچھا خیر وہ تو وہ جتنے تھے نا جن میں وہ بیماریاں پائی جاتی تھیں جب وہ انہیں دیکھا ہے نا قارون کو زمین میں دھستے ہوئے تو کیا کہنے لگے بھائی اللہ جس کو چاہتے ہیں روزی دے دیتا ہے اس میں انسان کا کمال نہیں ہے اور جس کو چاہتا ہے روزی چھین لیتا ہے اگر اللہ نے ہم پر احسان کر کے ہمیں غریب نہ بنایا ہوتا نا تو آج ہم بھی اس طرح زمین میں ہم تو غریب تھے تو آرام سے موسیٰ کی بات مان لی ہم نے کیونکہ پیسے ہی نہیں ہے ہمارے پاس نماز کا بھی ٹائم نکل آیا روزے کا بھی ٹائم نکل آیا اور تکبر بھی ہمیں نہیں تھا تو ہم تو بچ گئے ہمارے پاس بھی دولت آتی تو ہمارا کیونکہ دولت آنے کے بعد دین پہ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے بہت کم لوگ ہیں جو دولت بھی ہو اور دین بھی ہو تو ہمارے پاس بھی دولت ہوتی تو ہم بھی شراب کباب میں لگ جاتے ہیں ہمارا بڑا غرق ہو جاتا تو اچھا ہی ہم غریبی ہیں تو میں آپ کو غربت کی ترغیبیں نہیں دے رہا پیسہ کمانے کی کوشش کرو مگر پیسے سے دل مت لگاؤ کوشش بلکہ حدیث میں تو ترغیبیں کمانے کی طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے دل نہ لگاؤ بھائی ان چیزوں سے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو تو جو میں بتانا چاہ رہا تھا بھائی ہم دل چاہتے ہیں یہی ٹاپک بولتے رہے کیونکہ اس کے بغیر نہ آپ کو دماغی سکون ملے گا نہ آپ انسان کے بچے بننے کی کوشش کرو گے جب دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا تو لوٹ خسوٹ بھی میں بھی لگو گے اور حب جاہ بھی پیدا ہوگا مصنوعی طریقے سے عزت حاصل کرنا شہرت کے بھوکا بن جانا حقوق مارنا بہنوں کی وراثت دبا لینا بہت سارے گناہ ان کی جڑ کیا ہے انسان اس دنیا سے محبت کرتا ہے اور مسافر خانہ سمجھ لیا بڑی احسان لائف ہے جو حلال طریقے سے مل گیا کھا لیں گے نہیں ملا تو کیا ہے بھائی ڈبلی گیا رہا ہے نا اگلے اڈے پہ کیا کرنا ہے اترنا ہے سیٹ مل گئی ٹھیک ہے نہیں تو پائیدان پہ پاؤں رکھ کے اگلے سیٹ پہ اتر جانا ہے ختم ہو گئی بات ڈھکے دے دے کے تھوڑی اتر جو ڈبلی گا رہے کو سمجھتا ہے میرا گھر ہے وہ پائیدان پہ نہیں وہ جائے گا اندر تمیز سے سیٹ مل گئی ٹھیک ہے نہیں تو وہ کوئی چالنچ چلے گا یار یہ بندہ اتنی لکجری سیٹ پہ کھڑکی والی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے حالانکہ کراچی میں کسی کو کھڑکی والی سیٹ ملے ہیں تو زیادہ برا ہے کیونکہ گھٹر کے ڈھکن سب دیکھتا با جائے گا وہ ہاں تو کھڑکی والی سیٹ چاہیے تو اس کے لیے دو نمبریاں کرے گا اس کو اٹھائے گا وہاں سے بم رکھنے کی کوشش کرے گا شبے برات کے پٹاخی پھوڑنے کی کوشش کرے گا تاکہ ڈر کے لوگ نکلیں کچھ بھی کرے گا غیر اخلاقی حرکتیں اور اگر وی آرہ کو یہ سمجھے گا مسافر خانہ ہے بھائی اگلے اڈے پہ اتر جانا ہے سیٹ مل جائے بہت اچھا ہے یار پھر سیٹ کبھی بھی نہیں چھوڑو اگر مل رہی ہے اور اگر نہیں ملی پائیدان پہ بھی میں نے دیکھا وی آرہ میں نا ہم نے خود بھی سفر کیا ہے کہ اتنا سا ناخن پائیدان پہ ٹک کے لانڈی کہاں جا رہی ہے آج کل وی آرہ ٹاور جاتی ہے نا ہم نے مزداؤں میں لانڈی تک کی بھی کیا ہے ایسے سفر جو ہے نا اب تو میں مشہور ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتا سفر ورنہ ابھی بھی میرا جل جاتا ہے فور کے فور جے میں اللہ دشمنوں کو بھی نہ بٹھائے ہم ڈاکی آر جاتے تھے فور جے ایسے بھاگتی تھی یار روڈ پہ نا یوں 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 پھٹے گرتے تھے اس کی سیٹ کے اب پتہ نہیں اب تو گرین بس آگئی ہے تو اب مشہور ہو گئے تو اب کہیں بھی جاؤ تو وہ پھر سارا جمگٹہ لگ جاتا ہے ورنہ اس کا اپنا مزہ ہے بھائی خیر تو ہم نے سفر کیا ہے اتنا سا ناخن ٹکایا ہے تھوڑی سی انگلی پائیدان پہ اور لمبے لمبے سفر کیے ہیں ایسے یہی سوچ کے کہ بھائی اگلے اڈے پہ کیا کرنا ہے اتر جانا ہے اور کنڈیکٹر کی حمت کو آپ داد دو یار اتنا سا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی اس دروازے سے پروپر چڑھے گا سب سے کرایا لے کے عزت کے ساتھ اگلے دروازے سے اتر جائے گا اور جیب بھی نہیں کٹے گی اس کی سب کی جیبیں کٹ رہی ہوتی ہیں موبائل نہیں کٹے گی اس کا مطلب آپس میں کیا ہے نہیں ہے بھائی کنڈیکٹر بھی بیان سنتے ہیں تو خیر اس کی جیب کٹی ہے اور نہ اسے کچھ ہوتا ہے سمجھ رہے ہو لیکن باقی پسنجروں کی موبائل بھی جاتے ہیں جیبیں بھی کٹتی ہیں تو دنیا مسافر خانہ ہے اچھے انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا سے دل نہ لگائے کوشش کرے کامیابی کی لیکن اصل کامیابی کیا ہے آخرت اس کا سب سے پہلا انعام اللہ کی طرف سے ملے گا سکون اور اتمنان جو کافر کو میسر نہیں ہے سب سے پہلا نقد انعام دیتے ہیں اللہ خوشی و بھری زندگی دے دیں گے آپ کو یہ اتنا خندانی انعام ہے نا کہ اسٹریس اور ڈپریشن کا اس سے بہتر علاج دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ایسی خوشیاں کہ چہرے سے لگے گا بندہ خوش ہے ہم نے جتنے اہلاللہ دیکھے ہیں نا چہرے سے لگتا تھا خوشیاں ان کی زندگیوں میں بھری ہوئی ہیں توقع اللہ پہ اعتماد آ جائے گا ان کی زندگی میں اور یہ لائف نہیں ہے تو ٹینشن اتنے بچے ہو گئے کھلاوں گا کہاں سے پیسے ہی نہیں آ رہے عزت ہی نہیں مل رہی کام میں کرتا ہوں عزت اس کی ہو رہی ہے دفتر میں یہی چل رہے ہیں نا ٹینشن تو یہی ہو گئے مرے گا پھر گا مرے گا تو نا آخرت ملے گی نا دنیا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق تعالیٰ فرمائے اعزان کا ٹائم ہو گیا ہے دنیا اللہ تعالیٰ فرمائے